السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رحم کرنے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم سبزیوں کے نام سیکھیں گے سبزیاں جو ہوتی ہیں وہ کچھی بھی کھائی جاتی ہیں پکا کر بھی کھائی جاتی ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن جید میں بہت سی سبزیوں کے نام لیے ہیں جب بنی اسرائیل کو منو سلوہ پکا پکایا کھانا ملتا تھا تو انہوں نے ناشکری کیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو زمین سے اکتی ہیں مثلا ساتھ بات کھیرہ پکڑی گیوں مسور اور لیسن اور پیاس تو پیارے بچو یہ اللہ تعالی کی نامتیں ہیں ایک ہی زمین ہے ایک ہی جیسا پانی پیا جاتا ہے اور اس میں سے مختلف طرح کی سبزیاں نکلتی ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ کون سی سبزی ہے گاف الفگا شاباش یہ سبزیوں میں ہوتی ہے اس میں وائٹامین اے ہوتا ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اس کا پورا نام لکھیں یہ ہے گاجر گاف الفگا جیم ری جر گاجر تو گاجر جو ہے اس کو کچھا بھی کھایا جاتا ہے سلاعت کے طور پر کھایا جاتا ہے پھر ہے یہ ٹماٹر ٹماٹر جو ہے اس کو فروٹ کہتے ہیں کیونکہ اس میں بیج ہیں ٹماٹر یہ کچھا بھی کھایا جاتا ہے پکا کر بھی آپ اس کو کاپی پیمسل لیں اور ساتھ ساتھ لکھنے کی پریکٹس کریں ٹی ٹے میم ٹم میم علف مار ٹماٹ ٹی ری ٹر ٹا ٹماٹر یہ کیا ہے یہ سردیوں میں بھی ہوتی ہے مولی میم واؤ مو لام یہ لی مولی اب یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں آپ اس کو خود سے لکھیں اس کو لکھنے میں میم واؤ لام یہ کو میم اور واؤ کو ملا کے مولی لکھا جاتا ہے پھر ہے گو بھی ہاں گو بھی اس کو پھول گو بھی بھی کہتے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور گو کاف واؤ گو بھے یہ بھی گو بھی اس کو لکھتے ہیں کاف واؤ گو بھے یہ بھی گو بھی پھر یہ کیا ہے یہ ہے بھنڈی بھے نون ڈال یہ ڈی بھنڈی اب ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں آپ اس کو لکھنے کی پریکٹس کریں بھنڈی یہ گرمیوں کی سبزی ہے بھنڈی بھنڈی پھر اس کے بعد یہ ہے شاباش یہ ہے پالک پیالف پا لام کاف ساکن پالک ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور پالک لکھنے کی پریکٹس کریں پالک میں آئرن ہوتا ہے اس کو خون فلاد ہوتا ہے جو خون کی کمی کو دور کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے آلو علمتہ آلام آلو 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 جو ہیں آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اس کے بہت سے فائدے ہیں اس میں وائٹامین سی بھی ہوتا ہے نشاستہ بھی ہوتا ہے یہ پکا کر کھایا جاتا ہے اس کی بہت زیادہ ڈشیز بنتی ہیں آلو آلو یہ ہے مرچ اس میں وائٹامین سی بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہر کھانے میں ڈلتی ہے آمیم رے مرچ یہ ساکن مرچ اور یہ ہری مرچ بھی ہوتی ہے سوز مرچ بھی ہوتی ہے اس کے چھوٹی گول کالی مرچ بھی ہوتی ہے پھر ہے پیاز پیاز پی یہ علیفیہ زی ساکن پیاز جی آپ ویڈیو یہاں پھر ہوگیں پیاز جو ہے اس میں سے کلورین گیس نکلتی ہے جب آپ اس کو کٹے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے کیونکہ آنکھوں میں ایڈیشن ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی سمیل بھی ہوتی ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی نے پیاز یا لسن کھایا ہو تو مو ساف کیے بغیر مسجد نہ جائے پھر یہ ہے بینگن بے گن اس میں کوئی گن نہیں ہے لیکن ہاں چیز میں کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوتا ہے بینگن بے یہ نون گاف نون ساکن بینگن بینگن کو اس طرح سے لکھتے ہیں آپ بھی اس کے لکھنے کی پریکٹس کریں پھر اس کے بعد ہے یہ کیا ہے شلجم شلجم سردیوں کی سبزی ہے اس کو کچھا بھی کھا سکتے ہیں اس کو پکا کر بھی کھاتے ہیں شلجم شین لام جیم میم ساکن شلجم شلجم اور اس کے بعد ہے یہ کیا ہے کریلا آگیا جی کریلا تو بہت کڑوا ہوتا ہے اور لیکن اس میں بہت سارے فائدے ہیں اس کو جو ہے وہ جو خاص اور کے یہ بلڈ شگر جو ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے کریلا ہر سبزی کھانی چاہیے ہر چیز اللہ کی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل موسیقی موسیقی